جو تندور والے کے معاملات ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے تو فیلال جو آٹے میں کافی کمی ہے جو چیز ریالیٹی ہے اس کو ماننی چاہیے اور جب آٹے کی قیمتیں بڑھیں گی اور دوسرا یہ ہے کہ گیس کی ہماری لوڈ شیٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے کل بھی گیس والوں نے وزر کیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آٹے کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے حکومت کو جیسے ریٹ کم کی ہیں ایسی ان کو بڑھانے بھی چاہیے تاکہ تندور والے کو ریل ملے جو آپ کی مزیدہ نانڈالی آسوسیشن ہے یہ آن بورڈ تھی مذاقرات دے ہیں آپ کو نہیں پوچھا گیا نہیں اس بار پوچھا گیا اور ہمیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں ٹھیک ہیں بلکل جب گلہ تھا ہم نے کہیا ہے اس بار ہمیں آن بورڈ لیا گیا ہیں ہم سے بیٹھ کے مذاقرات دے گئے ہیں اور ہم نے جو اپنے جو ہمارے معاملات تھے وہ ان کے سامنے رکھے ہیں ٹھیک ہے آٹے کی فیلال یہ میں سمجھتا ہے مسنوحی کمی ہے یہ جب بھی کمی ختم ہوگی تو انشاءاللہ ریڈ بڑھے گا جی تو انشاءاللہ کیوں کہنا ہے بھائی اچھی بات ریڈ کم ہوا ہے نہیں انشاءاللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ سر ہمارا تو یہ کاروبار ہے نا ہم نے تو اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے تو ہمیں جب تک ریلیس ملتا ہے ریڈ اللہ کرے آٹے کا بھی کم رہتا ہے تو لوگ زیادہ روٹی کھائیں گے زیادہ روٹی کھائیں گے میں یہی گزارش کر رہا ہوں کے آٹے کا بھی نوٹیفکیشن کریں تاکہ بیچنے والوں بھی پوان دو جو مارکٹنگ میں بلیک میلنگ ہو رہی ہے کہیں پہ سولار پہ سولہ سو کا آٹا کہیں پہ سترہ سو کا ہے کہیں پہ اٹھارہ سو کا ہے کیمرہ آپ کے پاس ہے مارکٹ چیک کریں نا اس کو بھی تو پتہ لگے کہ گورنمنٹ نے آٹا جو دیا ہے وہ ہمیں بھی ریلیف اس حساب سے جب سرکار نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے مسائل گیا تو کیا مسائل بتایا مسائل ہم نے سب سے پہلے بتایا ہے جی کہ ہماری گیس کی لوڈ شیٹنگ کیا جواب جی جواب یہی ملا جی ہم یہ کیونکہ یہ مرکز کا گیس کا جو آنا پنجاب گورنمنٹ کا نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ اس کو جتنے جلدی ہوتا ہے کور کرنے کی مرکز کو سفارشات میں جوائیں گے ہاں بلکل دوسرا کیا مسئلہ بتایا دوسرا مسئلہ ہم نے یہ بتایا کہ جب آٹا سستہ ہو گیا ہے ٹھیک ہم اس میں کاپریٹ کریں گے لیکن ہماری جو لیبر کے مسائل ہیں ہمارے جو اپنا دکانوں کے قرائے ہیں یا دوسرے جو چیزیں ہیں وہ کبھی بھی کام نہیں ہیں اس میں بھی جو ہے نا وہ ان کو ہمیں کیا جواب دیا ہے انہوں نے کہا جی اس کے ساتھ آپ خود مینج کریں کیونکہ قرائے میں تو ہمیں کمی نہیں کہ دوزار اسی بات ہے وہ تو پرائیوٹ کام ہے تو جو آٹے میں ہیں انہوں نے جتنی حد تک کہا ہے اور ریلیف دیں گے ابھی اور ریلیف دینے جا رہے ہیں آٹے میں تو جب ہمیں ریلیف ملے گا تو سر ہم کیوں نہ وہاں کو ریلیف گا تیسرا مسئلہ کیا بتایا آپ سر بے تینوں مسئلے آپ کو بتا دیئی ہیں ہم نے بجلی کی بھی بات کی ہے ہم نے گیس کی بھی بات کی ہے آج تک آج کل پانی کے جو بل وہ بھی بہت زیادہ آنے شروع ہوگی وہ بھی بات کرتی یہ سب باتیں ہم نے کی ہے انہوں نے کہا ہم اس پر غور کریں گے مرکز کو سفارشات بھی سفارشات ہی پہت کرو تو اب ریٹ کیا ہے ریٹ پندرہ رویس نان نان کا چل رہا ہے ابھی سلسلہ نان پہ اپنے یہ دکان پتھ دیا آپ کی دکان ہے آپ پچیس کا بیچ رہیں بھائر بیس کا بکر ہے بس بک یہ تو ملہ جلہ رہتی ہے وہ ہم تیس کا چاہ رہے ہیں پچیس کا نہیں چاہ رہے ہم تیس کا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم تیس کا بیچ رہے تھے نان میں صرف میدہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا نان میں تو تل سوڈا ہے اور اپنا ایسٹ ہے اور کچھ ساری چیزیں اور نان بیسیکلی بیکری آٹم ہے تو سرکار نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ جو کلکولیشن انہوں نے کی اور اس حساب سے بیس روپے کا ریٹ مقرر کی ہے انہوں نے کہا نا ہم نے تو بوری کلکولیشن کر کے بیس روپے کا ریٹ مقرر ہے سر یہ وہ کلکولیشن ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئی ہم ضرور لیں گے اس کے ساتھ سے بیٹھ کے بات بھی کریں گے روٹی کا ریٹ مقرر ہے نان کا نہیں ہے نان آج میں آپ کو بتاؤں کہ نان ویسے جو ہے وہ نوٹفکیشن سے باہر ہو چکا ہے کیونکہ وہ ایک بیکری آٹم ہے کیونکہ اس میں ڈبر روٹی بھی تو میدے سے بنتی ہے نا بند بھی تو میدے سے بنتا ہے اور سموسہ اور حلوہ پوری یہ سب چیزیں میدے سے بنتی ہیں میرے بھائی ان کی چیزیں ان کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں کم نہیں ہوئی اگر میدے کی بات اگر آپ تندور والے سے کرتے ہیں تو میدے سے ڈبر روٹی بنتی ہے میدے سے بسکٹ بنتی ہے بیکری کی تمام ایٹم بنتی ہیں تو اس کو ان کی قیمتیں انہوں نے بڑھا لی ہیں جس کا نوٹفکیشن آیا تھا جس میں بیس روپے روٹی نان کی قیمت نہیں اور سولہ روپے روٹی کی قیمت نہیں اب نیا پندرہ روپے تو ہوگی یعنی نان کی کوئی فکس قیمت نہیں آپ کے ساتھ میں نے یہی گزارش کریا کہ نان جو ہے وہ اپن پہلے بھی اپن پہلے بھی اپن تھا ابھی بھی اپن ہے تو نان کے لیے سر یہی ہے کہ وہ میں آپ سے بارہا گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ایک بیکری آٹم